بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all of you I hope you all are doing well سوڈنس آج ہم لیکچر نمبر 12 کو دیکھیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں اس ویڈیو میں ہم پلیننگ بزنس میسج کو دیکھیں گے کہ بزنس میسج جو ہیں اس کی ہم پلیننگ کیسے کرتے ہیں ان کے لیے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا لیکچر ہے اس میں لاسٹ پہ ایک قویسٹن آتا ہے وہ لانگ قویسٹن بھی آجاتا ہوتا ہے شارٹ بھی آجاتا ہے یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قویسٹن ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں نے ہائلائٹ بھی کی ہوئی ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں جی تو پلیننگ بزنس میسج سب سے پہلے اس میں ہم کیا کریں گے کمپوزنگ کا بزنس میسج کسی بزنس میسج کو ہم کمپوز کریں گے کمپوز کیا ہوتا ہے دیکھیں کمپوز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میسج کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہم اس پر کنٹرول حاصل کر سکیں کہ ہمیں پتہ ہو ہم نے پہلے کیا چیز بیان کی ہے بعد میں کیا کی ہے یا پہلے کیا چیز بیان کرنی ہے پھر کیا کرنی ہے سیکنڈ پہ کیا کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہی چیز وہ کہہ رہا ہے کہ کمپوزیشن پروسیس ہیلپ ہیلپس یو گین کنٹرول آور یور میسج اینڈ ایٹیز فلیکسیبل ناٹ اففیسٹ پریسکرپشن آف سیکنس سٹیپس مطلب وہی یہ بات کرنے کا کہ آپ نے کہ جو سٹیپس آپ یاد رکھیں کہ یہ یہ سٹیپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو ہمارا جو میسج ہے بزنس میسج ہے اس کو اس ترتیب سے لکھنا ہے اور اس طرح سے میں اس پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں تو اس میں جو کمپوزنگ کے تین سٹیپ ہیں بیسک ٹھیک ہے جس طرح سے ہم میسج کو کنٹرول کمپوز کر سکتے ہیں بزنس میسج کو اس کے تین سٹیپ ہیں اور ان تین سٹیپس کے فردر آگے کچھ سٹیپس ہیں تو وہ تین سٹیپ جو ہیں یہ بڑے امپورٹن سٹیپ ہیں ایم سی کیوز اور شارٹ کویسٹن کے لحاظ سے تو نمبر اے پہ ہے پلیننگ کمپوزنگ پھر ہے ریوائزنگ ٹھیک ہے یہ تین سٹیپ ہیں ان کے نام اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ان کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھتے ہیں پلیننگ میں آ جاتا ہے ڈیفائن پرپس اینالائز آڈینس ٹھیک ہے جی اپنے پرپس کو بیان کرنا ان کو ہم ڈیٹیل میں آگئی سی لیکچر میں دیکھتے ہیں اسٹیپلش مین آئیڈیا اچھا تھوڑا تھوڑا ساتھ میں بتا دیتا ہوں ڈیفائن پرپس کے اپنا مقصد بیان کریں اینالائز آڈینس اپنے آڈینس کو انالائز کریں ٹھیک ہے کہ وہ کیا ان کا مقصد ہے آپ کی بات سننے کا کیوں آئے ہیں وہ اسٹیپلش مین آئیڈیا مین آئیڈیا کو اسٹیپلش کریں سیلیکٹ چینل اینڈ میڈیم یہ بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کے بعد کمپوزنگ آ جاتا ہے اس میں ارگنائز دا میسیج میسیج کو ارگنائز کیسے کرنا ہے فارمولیٹ دا میسیج ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رویئن ریوائزنگ ٹھیک ہے جی ریوائزنگ میں دیکھنے نام سے ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ریوائز کرتے ہیں ریوائز میں کیا کرتے ہیں ہم ایڈیٹ دا میسیج میسیج کو ایڈیٹ کرتے ہیں اگر کوئی گلتی ہو گئی یا ٹھیک کرتے ہیں ری رائٹ دا میسیج پروڈیوز دا میسیج اور پروف ریڈ دا میسیج کے ریڈ کو پروف ریڈ کرتے ہیں مطلب پروف ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی گلتی نہیں اگر کوئی گلتی ہو لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے آپ نے ان کے نام یاد کر لینے ہیں شاٹپنگ یور سکل اس کے کچھ جو فردہ سٹپ ہیں وہ جیسے جس سٹارٹ میک این آت لائن آت لائن بنائیں اور آم 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 آ آم آ آم آ آ میڈل فسٹ ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ آپ نے بس یاد کر لینے ہیں ام سی کیوز کے لحاظ سے اس کے بعد یہ بس آپ نے پوائنٹ یاد کرنے ہیں شاٹپنگ یور سکل اس کے بعد آجاتا ہے ٹکنالوجی ٹکنالوجی میں مثلاً اس طرح کی تکنالوجی استعمال کریں جیسے اس نے اگزیمپل دیا فار اگزیمپل مائیکرو سافٹ ورڈ انکریزز دا جیسے مائیکرو سافٹ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ میں کوئی چیز آ جاتی ہے کوئی فیگر یا گراف اگرہ بنا کے بھی سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح جب تکنالوجی استعمال کریں کلابوریشن کریں ٹھیک ہے مل کے کام کریں اور ایفرٹ کریں تاکہ آپ کا کام اچھا ہو سکے سکیلنگ سکیجل بنا لیں آپ ٹھیک ہے اپنا کام کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ صرف نام یاد کرنے والے تھے زیادہ important نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اجتہ defining your objectives یہ بڑا important short question ہے defining your objectives کا مطلب ہے کہ اپنے مقصد کو آپ نے بیان کرنا ہے مقصد کو کیسے بیان کرنا ہے کہ دیکھیں ہم نے for example میں ایک cv create کر رہا ہوں job کے لیے تو میرا مقصد کیا ہے کہ میں نے job اصل کرنی ہے تو دیکھیں میں سارا کچھ بڑے اچھے انداز سے بیان کر دیتا ہوں لیکن میں اپنا main جو مقصد تھا اس کو میں بیان نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ میں cv آگر جمع کروا رہا ہوں تو کس کے لیے کروا رہا ہوں بھئی میں اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ مجھے job مل سکے اگر میرا یہ جو main task ہے main objective ہے جو main مقصد ہے میرا وہ میں بیان نہیں کروں گا تو پھر یہ میری جو communication ہے یا جو میرا document ہے وہ کس کام کا ٹھیک ہے تو اس لیے defining your objective یہ بڑا important ہے اپنے مقاصد کو بیان کرنا ٹھیک ہے یہی کچھ ہے اس میں اس کے بعد question ہے why do you need to have clear purpose دیکھیں یہ وہی جو ابھی میں نے example دی وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں آپ کو جو اپنا مقصد clear واضح کرنے کا کیا مقصد ہے مطلب کیا مطلب ہے کیوں یہ ضروری ہے تو وہی بات ہو گئی کہ یہ اس لیے ضروری ہے بھئی اگر ہم جو ہمارا مقصد ہے ہم نہیں بیان کریں گے تو ہمیں جو desirable result ہے ہمیں نہیں مل سکے گا اگر میں job کے لیے بات کر رہا ہوں تو job مجھے نہیں مل سکے گی کیونکہ میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے job چاہیے تو یہ باقی کچھ جو ہے اس کے decide whether to proceed respond to the audience focus on the content تو یہ اپنے بات suggest اس کے جو point ہیں وہ دیکھ لینے ہیں اس کے بعد common purpose of business message بڑا important ہے کہ common business اس کے common purpose کون سے ہے inform کرنا persuade کرنا collaborate کرنا ٹھیک ہے کسی کو business message کس کے لیے لکھا جاتا ہے یا تو inform کرنے کے لیے یا persuade یعنی کہ کائل کرنے کے لیے collaborate یعنی کہ مل کے کام کرنے کے لیے اس طرح سے کچھ ہے یہ specific purpose specific purpose بالکل وہی بات جو میں نے اوپر بتا دی گئی ہے پہلے ہی کہ specific purpose آپ کا جو main مقصد ہے وہ آپ بیان کریں ٹھیک ہے پہلے بیان کر دیں اس کے یہ general purpose دیکھیں کوئی بھی purpose ہوتا ہے general اس کے پیچھے ایک specific purpose ہوتا ہے جیسے example first میں دیا گیا ہے to inform یہ general purpose آپ کا لیکن specific purpose کیا ہے to present last to sorry to present last month sales figures to the vice president of marketing یہ آپ کا specific purpose ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے یہ باقی مختلف example آپ نے دیکھ لی نہیں ہے audience analysis کیا ہوتا ہے audience analysis یہ ہوتا ہے کہ آپ نے audience کو analysis کرنا ہے analyze کرنا ہے کہ audience کا کیا مقصد ہے وہ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں اور ان کے مطابق آپ نے اپنا جو documents ہے یا communication ہے prepare کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جو most important question اور most important جو ہے اصل میں یہ اس لیے most important میں کہہ رہا ہوں ہے بھی بڑا important اور یہ جب میں نے paper دیا تھا نا مجھے بھی یہی question آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں select appropriate channel and medium یہ بڑا important ہے کہ آپ نے جو channel ہے آپ نے medium جو ہے کہ جس medium سے آپ نے جس ذریعے سے آپ نے communication کرنی ہے وہ کون سا select کریں گے تو یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں channel تین قسم کے ایک oral written اور third number پہ ہے electronic ان میں اب difference دیکھ لیتے ہیں oral medium کیا ہے دیکھیں oral یعنی کہ زبانی بات کرنا ٹھیک ہے یا آپ نے اچھے انداز سے پڑھ لینا ہے اس میں سے ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ کا quiz بان رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں oral medium جیسے ہم زبانی بات کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے medium is best when you want to immediate feedback دیکھیں جب ہم oral communicate کر رہے ہیں تو ہمیں foreign سے response مل جاتا ہے ٹھیک ہے return medium return میں ہم لکھ کے کرتے ہیں یہ تب best ہوتا ہے جب ہم foreign response ہمیں ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کچھ دیر کے بعد response کی ضرورت ہوتی ہے اور you need a permanent record permanent record رکھنا چاہتے ہیں تب بھی ہم کس کو استعمال کریں گے یہ بھی آپ کا quiz ہے return medium کو اس کے بعد electronic message جیسے email جیسے ہم کہتے ہیں تو email message جو ہے یہ تب ہم استعمال کریں گے جب ہمیں immediate work feedback کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ foreign feedback کی ضرورت بھی نہیں ہوگی لیکن ہمیں تیزی سے جو ہے اپنا message forward کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ electronic mail جو ہے یہ ہم تیزی سے اس کو جو ہے وہ اگلے تک پہنچا سکتے ہیں تو یہی تا آج کا مارا lecture امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے دوستوں share کریں انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک لیے اپنا خیار رکھیے گا